بگل میں بیٹھ کر کے دو چار بات ایک انیور سیسن کیا کہ اچانک اس کی سانسیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھم گئی اس کی موت ہو گئی ڈیٹھ ہو گیا میرے کو بہت تکلیف ہوئی میں اس کی باڈی سے لپڑ کر کے بہت رویا لیکن کیا کرتا یہ تو دنیا کا سار ہے ایسا ہونا ہی تھا کوئی آج تو کوئی کل پھر میں نے انتیم سنسکار اس کا کرویا کا فندفن کروانے کے بعد میں وہاں سے صبح صبح نکلا ہوں مارننگ میں اور گھر جلدی پہنچنے کے لیے میں نے یہی جنگل والے راستے کو تین کر لیا کہ میں اسی راستے سے چلا جاتا ہوں چونکہ میری پتنے جب تک میرے کو نہیں پاتی ہے وہ بلک بلک کر کے رونے لگتے ہیں اس لیے گھر جلدی پہنچنے کے لیے میں اسی جنگل والے راستے سے نکل جاتا ہوں یہ کیا ہے یہ تو جنگل ہے اور یہ آواز وہی بچے کی آواز کوئی اندھا بندھا دکھلائی بھی نہیں دے رہا ہے تو یہ آواز کہاں سے آ سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کتنا تو ضرور کر بڑھ ہو رہا ہے وہ کی آواز کیسے آ سکتی ہے میں دیکھوں گا کی آواز کہاں سے آ رہی ہے آ سکتی ہے آ سکتی ہے آ سکتی ہے یہ کیاں چپ ہو جا بچے چپ ہو جا چپ ہو جا ارے یہ ارے یہ تو ماسون دیکھیا ہے وہ کون نالائک ماتا پتا ہیں جو اس بیٹیا کو مرنے کے لیے جھاڑیوں میں چھوڑ کر کے چلے گئے یا کہ وہ کون نالائک ماں ہیں کیوں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے بیٹیا کو مار ڈالنے کی کوشش کی اور جنگل میں چھوڑ کر کے چلے گئے ارے ایک اولاد کے لیے انسان کیا نہیں کرتے ہیں مندیر و مذہم جا کر کے اپنا ماتا ٹھیکتے ہیں اپنی فریاد لگاتے ہیں کسی کو تو بچہ مل جاتا ہے کوئی ایسا ہی جندگی بھر بنچی درہ جاتا ہے بچے سے اور بھگوان جس کو دیتا ہے وہ مرنے کے لیے جھاڑیوں میں چھوڑ دیتے ہیں اگر میں اس راستے سے نہیں گجردت تو یہ معصوم بٹیا تو تغیر کر کے مر جاتی لیکن نہیں ایسا نے میرے کو سب کچھ دے رکھا ہے کروڑوں کی جا 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 میرے پاس ہے دو دو بیٹے ہیں کوئی بیٹی نہیں دیا تھا آج اوپر والے کے کفاس سے میرے کوئی ایک بیٹی مل گئی اب میں اس کی پروریش کروں گا اس کا پال پوسر کروں گا اگر میں جندہ رہا تو ایک دن اپنی بیٹیہ کا اپنے ہاتھ اٹھے کنیادات کروں میرا جیون سفل ہو جائے گا کسی اس کی کمی ہے سب کس تو ہے میرے پاس اور ہم رو بھاگ جگائی لے ہم رو بھاگ جگائی لے باٹے کریسے مرلیاں لکھ مینیاں ہم رے بھاگ بے لتھی ہم رو بھاگ جگائی لے باٹے کریسے مرلیاں لکھ مینیاں ہم رے بھاگ بے لتھی ہم رے گھرما دیدی لڑکا ہم رے بھاگ بہ لگا ہم رے بھاگ بھاگ بہ لڑکا ہم رے بھاگ 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 آج پڑھو دیم آیا دیکھا امرو کو نسر جاروؑ جیوال صفل بنو میں جیوال صفل بنو میں پوچھ بائی جہ فائی جرہنیا نچ ملنا ہم رے بازی بے لکھی ہم رو بازی جناہیل ماتے کلی پر مرنیا نچ ملنا ہم رے بازی بے لکھی پوڑھا پہی ہے کھوٹی منائی ہے گوٹی ماتک سائی ہے پوڑھا پہی ہے کھوٹی منائی ہے گوٹی ماتک سائی ہے تیک بہوریاں نہ نہ دکھا اپنے ملہی نمی تینڈو لڑی کا لڑی ہے تینڈو لڑی کا لڑی ہے نئی ہے مور بہنیاں نچ ملنا ہم نے بازی بے لکھی ملنا ہم رو بازی بے لکھی ملنا ہم نے بازی بے لکھی ملنا ہم رو بے لکھاری موسیقی موسیقی یا حکوانو میری سوامی جی اپنی دوست سے ملے گئے ہیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی دوست سے مل کر بہت جلدہ جاؤں گا لیکن پتہ نہیں کیا باتیں ابھی تک وہ لوٹ کر وہ پس رہی آئے آئے نہ ساجنے ہمار آئے نہ ساجنے ہمار جی آرہ دھک دھک ہوئے آئے نکھا جانے ہماراں جیاراں دھوک دھوک ہوئے دھوک دھوک ہوئے ساجن آئے نکھا جانے ہماراں جیاراں دھوک دھوک ہوئے آئے نکھا جانے ہماراں دھوک 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 ہوں سبے مو Lub marry دھوک 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 ہوں سلام کام نایدے موسیقی 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 ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے پتہ نہیں کیا باتیں ابھی تک وہ کیوں لوٹ کر نہیں ہے شیطا تم رو رہی ہو سوامی جی آپ آگئے ہاں میں آگیا کسی نے کچھ کہہ دیا کیا یار نہیں سوامی جی آپ نے تو کہا تھا کہ میں بہت جلد لوٹ آوں گا پھر آپ نے اتنی دیر کیوں لکھا دیکھو سیتا اتنی جلدی پریشان نہیں ہوتے ہیں ایک جن تو ہم دونوں میں سے کسی کو بشہڑنا ہی ہوگا سوامی جی بھگوار کے لیے ایسا بات کہی ہلو یہ آگئے رام پھل جرولی نیماتی پچاس اوبائی گرندہ پڑکتے گیا ابھی میں کیا بتا ہوں سنو گے تو تمہارا دل بیٹھ جائے گا جب میں دوستے ملنے کے لیے گیا اور اس کی بھگوار میں بیٹھ کر کے باتی کرنے لگا اچانک ایسا لگا جسے اس کا ہارڈ اٹیک آ گئے ہو بلکل ایک بار کی اس کی سانس رک گئی اور وہ میرا سانس چھوڑ کر کے چلا کہ سوامی جی یہ تو بڑی دوست کی بات نہیں کیا کرتا اس کا کفن دفن کروانا پڑا اور کروانے کے آج جب کھر کے لیے نکلا تو میں نے سوچا کہ ہم گھر جلدی آئیں گے جنگل والے راستے سے نکل پڑا کیا جنگل اور جنگل میں پہنچا تو میرے کوئی ایک انوکھی چیز مل گئی کیا انوکھی چیز ہاں سوامی جی کون ایسی انوکھی چیز ہے جرہ ہمیں بھی بتائیے کون ایسی بس تو ہے سوامی جی سنوگی تو تمہارا دل بات کو سو جائے گا کیا اور بتاؤں تمہیں کیا میری پرال پیاری بتاؤں تمہیں کیا میری پرال پیاری اور میری راہ میں کی کنیا دھولا دی میری راہ میں کی کنیا دھولا دی موسیقی اُخھا کر اِسے میں تیرے پاس لائیا موسیقی اُخھا کر اِسے میں تیرے پاس لائیا موسیقی اور پڑی خوبے صورت ہے بٹیا ہماری موسیقی موسیقی پڑی خوبے صورت ہے بٹیا ہماری میری گود میں دے دو بیٹیاں آماری میری گود میں دے دو بیٹیاں آماری دیاں مجھ پہ کین ہی ہراتھیں مراری دیاں مجھ پہ کین ہی ہراتھیں مراری مگر آنکھوں زیدہ دکھائی گے دیتا مگر آنکھوں زیدہ دکھائی گے دیتا بیٹیاں کی صورت کو کیسے لیہاری بیٹیاں کی صورت کو کیسے لیہاری سوال جی یہ تو بڑی خوشی کی بات تھے کہ اوپر والے نے کچھ کوئی مجھے بیٹیاں نہیں دیا آج اوپر والے کی گھپا سے مجھے بیٹیاں ملی ہے لیکن سوال جی تم تو اس بات کا ہے کہ میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اوپر والے نے میری آنکھوں کی روزنی کو چھین لی سیتا میں نے تم سے سئی بار کہا نہیں تو اس بیٹیاں کو دیکھ کر کہ ایسے صدق میں جبان پر مت لائے کرو یہ کہہ کر کہ تم میرا دل کیوں توڑ دیتی ہو تمہاری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا تو کیا ہوا تم ہمیشہ میری آنکھوں سے دیکھتی رہو گی ہم تمہیں کبھی احساس نہیں ہونے دیں گے تمہارے ساری گموں کو اپنے سر پہ لے لیں گے لیکن احساس نہیں ہونے دیں گے کہ تم آنکھوں سے اندھی ہو تو یہ کہہ کر کے میرے کو کیوں رولا دیتی ہو تمہیں کیا کروستا بجی ارے میں تو جمدہ ہوں نا اور یادے سرجلال پورے کالی دن کے پروہ نمازی ان کی طرف سے سن پہ دس روپائے کا انام پاڑی چکے گیا تھا بھاگتے ہیں بینی دیکھو کنیا مجھے سیٹا پیاری اسے پیار ماتا کنو بھاگتے ہیں بینی دیکھو کنیا مجھے سیٹا پیاری اسے پیار ماتا کنو دو نو بے تو کو میرے بہنے مل گئی سیٹا پیار ماتا کنو بھاگتے ہیں بینی دو نو بے تو کو میرے بہنے مل گئی دو نو بے تو کو میرے بہنے مل گئی بہنے مل گئی بہنے مل گئی بہنے مل گئی نام بٹیا کرکھ دو سانی ابھی نام بٹیا کرکھ دو سانی ابھی تاکہ کنو تاکہ کنو تیس کو اکنو کرکھ دو سانی ابھی نام بٹیا کرکھ دو سانی ابھی نام بٹیا کرکھ دو سانی ابھی کرکھ دو سانی ابھی تاکہ ہر بار بھی اس کو پوکا رہا کردی مسانی بٹیا دو سانی ابھی مل گئی ساری ابھی بٹیا کرکھ دو سانی ابھی مشکل کرکھ دو سانی ابھی رہی تاکہ کنو نام بٹیا کر اپنی بات بلاؤں گی ہاں تھی تا تم ٹھیک کہتی ہو یہ آسمان میں چمکنے والی کوئی تارہ تھی درباجی ویس یہ آسمان سے ٹوٹ کر کے جمین پہ گر گئی ہے یہ تو سو بھاگی کے میرے ہاتھ لگ گئی اور میرے گھر کے آنگن میں آ کر کے ایک چاندنی بھی کھیر دیا ہے اس کے آنے سے میرے گھر میں ایک روشنی فیل گئی ہے اس لئے آپ داستہ کے لیے ہم اپنی بیٹی کا نام چاندنی ہی رکھتے ہیں اگر اچھا نام ہے تو اب یہی نام ہوگا ہمارے گھر کے جو بھی میمبر ہیں وہ سب اسے چاندنی کہہ کر کے ہی بھولائیں گے ابھی دیکھنا کوئی بچہ ایڈ نہیں تو بیٹی کو دیکھ کر کے کتنا خوش ہو جائیں گے آؤ ادھر کیا ہوا بڑی بابو جی میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گودھ میں ماسوم بچہ بٹیا ہے دیکھیں اس کی آنکھیں دیکھیں کسی اچھی بچیا ہے اور جس کے بچی خدا ڈالی اے گود میں بات سکسکی بتاؤو چھپاؤو نہیں آپ تھی بھی خوش ہے داعت ماد کی خوش ہے آپ تھی بھی خوش ہے داعت ماد کی خوش ہے میرے خوشیوں کرکایا پوٹھیں گا آنکھیں آپ تھی بھی خوش ہے داعت ماد کی خوش ہے آپ تھی بھی خوش ہے داعت ماد کی خوش ہے میرے خوشیوں کرکایا پوٹھیں گا آنکھیں اے بابو جی یہ ماشوم بچہ ہے کس کا جو کی آپ اپنی گودھ میں لے کر بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور داعت ماد کی بہت خوش ہے بیٹے کہتے نے کہ بھگوان جس کو دیتا چھپ پر فال کر کے دیتا ہے بس ویسے ہی میرے چھپ پر فال کر کے پیسر نے دے دیا ہے بتاؤں جب میں دوست میں ملنے کے لئے جا تھا اور اب وہاں کی کیا بات باتوں سمیں کافی ویشت ہو گیا ہے جب وہاں سے واپس میں گھر کے لئے نکل پڑا تو جنگل والے راستے سے نکل پڑا اور جو جنگل میں پہنچا تو اس بیٹے کے آچانک رونے کے آواز میرے کھانوں تک آگئے میں آواز رہ جا میں تو سوچا یہ جنگل ہے اور یہاں پہ آواز بچے کے کہاں سیاہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ جرور گلوڑ ہو گیا یہاں پہ میں نے قصد کر لیا کہ دیکھوں گا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے بس 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 کیا تھا میں خوج بین کرنا سلو کر دیا اور کافی تلاسنے کے بعد دیکھتا کیا کہ گندے گندے کپڑوں میں بیٹیا صلپ رہی تھی مطلب کسی نے جن میں دیکھ کر جھاڑیوں میں پھیپ دیا تھا مرنے کے لئے یہ جہلی دنیا ہے پڑے بابو جی کسے بھگوان کوئی اولاد نہیں دیتا ہے وہ رات دن اسر سے یہی پراتھنا کرتا ہے کہے اوپر والے ہماری گود کو ہری کر دے تاکہ ہم بنجھن پنجھے مکتی پا جائیں اور جسے اسر دیتا تھے وہ پھیک دیا ہے چھاڑیوں میں مرنے کے لئے پڑے بابو جی اسر نے مجھے کوئی پہن نہیں دیا تھا ہر سالانہ رچہ بندھن کے دن دوسرے کی سجی ہوئی کلائی دیکھ کر ہم دونوں بھائیوں کے آنکھوں میں آسو آجائے کرتے تھے کہ کار اگر میرے پاس بھی کوئی میری بہن ہوتی تو آج ہماری بھی کلائی سجی ہوتی لیکن بڑے بابو جی آج بھگوان نے وہ بھی کمی پوری کر دی ہے یہ ہماری بہن ہے آپ نے ہماری بہن کا نام کیا رکھا ہے چاندنی چاندنی سب لوگ چاندنی کر کے بلاؤ گے بہت پیارا نام رکھا ہے بابو جی ابھی کوئی آگنے بھائی وہ تری بھائی آ رہی ہے